بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین The Orchid School جیتے کا پاکستان HBO PSL 7 پاورڈ بائی MediCam and Me Body Spray سپانسرڈ بائی Real Sports Club A&I Group of Companies and Airtamad Online Expo اس کے ساتھ میں ہوں آپ کو مزبان ڈاکٹر بلند اخبال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اسلامباد یونائٹڈ نے اپنا پہلا میچ کھیلا اور آج کے کھیلے جانے والے پہلے میچ میں اسلامباد یونائٹڈ نے سامنے رکھا وہ اتنا بھرا تو نہیں تھا Defendable Total تھا لیکن پاول سٹرلنگ کی جو نصف سینچری تھی اس نے یعنی بالکل کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ اسلامباد یونائٹڈ یہ میچ ناجیس ہے کہ یہی بات ہے کہ پاول سٹرلنگ جو ہے وہ من آف دی میچ بھی کہلائے ہیں پچیس گیندوں پہ تقریباً انہوں نے پچاس سے زیادہ رن بنائے جبکہ ان کی اگر صرف نصف سینچری دیکھی جا تو اٹھارہ گیندوں کی نصف سینچری تھی بڑی بات ہے ناظرین اسلامباد یونائٹڈ اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر اب دوسری پوزیشن پہ آ گئے ہیں یعنی ایک طرف پہلا میچ کھیلا جبکہ آج ٹرنمنٹ کا چوتھا روز ہے اور سمجھائی جا رہا تھا کہ اسلامباد یونائٹڈ کی باری شاید دوسرے ہی روز آ جاتی لیکن شاید اسلامباد یونائٹڈ کو تھوڑا آرام بھی کرایا گیا ہے اور اس پورے ٹرنمنٹ میں جب ہم ان کے میچز دیکھیں گے تو بہت آرام سے میچز رکھے گئے ہیں کئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوراں ایک دن کے بعد تھچنے کے بعد دوسرے دن میچ پڑ جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ چلیں کچھ ٹیمز کو آرام کرا کے بھی میچ کھلایا جا رہا ہے اور آج کا جو دوسرا بڑا مارکہ ہے جسے بڑا مقابلہ کہا جائے گا وہ ہے کراچی کنگز اور لاہور کلندر کا جس کا ٹاس سات بجے ہوگا اور سات بج کے تیس منٹ پہ ناشنل سٹیڈیو میں یہ میچ کھیلا جائے گا میرے ناظرین وہاب ریاض کہاں یعنی ویک رہے آج تھوڑا سا انجیٹ بھی ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد ٹھیک بھی ہو جائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وجہ بنی کہ اس ستہ رن سے زیادہ کا ٹارگٹ دینے کی باوجود بھی کہیں ٹیم ڈیفنڈ کرتی نہیں نظر آئی یعنی نو ویکٹوں سے یہ ٹوٹل کمپلیٹ کر لینا یہ خاص طور پہ اس بات کا جواب ہے کہ پشاور ظلمی کی جانب سے اچھی بولنگ نہیں کی گئی بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے ہماری ٹیم میں آج جو پینل ہے اس میں پہلے بھی جو ہماری سیریز آپ دیکھتے رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے کوچ ہیں ٹرینر ہیں ایک کرکٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اثر علیق صاحب اسلام علیکم اثر بھائی ایک دفعہ میرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیزن میں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوی زمیر صاحب اسلام علیکم سر والیکم خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ اثر بھائی مطلب پشاور ظلمی اسلام آباد ہنائٹیڈ پہلے ہی میچ اور ایک وکٹ کے نقصان پہ حدف عبور کر لینا کیا کہیں گے ڈوک صاحب اگر لاسٹ کے چار دن ہم دیکھیں تین دن جو میچ کرکٹ ہوئی ہے پہلے دو میچوں میں جو ہوا ہے دو دو سو رن میں ہوئے اور اس کے بعد وہ چیز بھی ہو گئے اب جب یہ پہلے پہلے میچ ہوتے ہیں تو اس کے اندر انپریڈکٹیبل پرفارمسز ہوتی ہیں ٹیم کی بھی اور پلیئروں کو بھی کیونکہ جب یہ آپ جب جیل ہوتے ہیں تو ٹیم پھر آکے کمبینیشن بناتی ہے پھر اس حساب سے دوسری ٹیم کی جو پرفارمسز ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے اسٹیٹیجی بنتی ہے اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ آپ کو دو روز اور تک یہ دکھیں گی جب تک ساری ٹیمیں ایک دوسرے سے مدد مقابل پروپر طریقے سے نہ ہو جائیں مگر جو میچ کل ہوا جو آپ نے دیکھا کرانچے کنگ کا اور یہ گلیڈیٹر کا احسان علی کو میں اس لئے کہوں گا کہ وہ پچھلے سیزن میں کالیزن ٹروفی میں بھی انہوں نے ایک ٹرپل سینچری ماری دو ڈبل سینچری ماری وہ فارم میں انہوں نے جو بیٹنگ کیے جو ساتھ ہے نا یعنی کیا کہتے ہیں کل ہمارے پورے پینل نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے نا وہ میچ جیتے گی مگر آپ نے کل ایک چیز دیکھی کوئٹا گلیڈیٹر کی جو سرفراز ہے اس نے گراؤنڈ کو کتنا کور کیا ہوا تھا ہر پلیئر کو اپریشیٹ کر رہا تھا ہر پلیئر کو اٹھا کے رکھ رہا تھا اگر کوئی فائن لیک کے اوپر بھی فیلڈنگ اچھی کر رہا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اس پلیئر کو جا کے اپریشیٹ کر رہا تھا بکاپ کر رہا تھا اس چیز نے اس کی ٹیم کا جو مورل تھا اتنا ہائی کر ہو گیا تھا کہ ہر پلیئر کی جو پرفارمنسی وہ نکل لی تھی نسیم شاہ نے جو بولنگ کیے آپ دیکھیں پہلا وار اس کرتا اچھا نہیں گیا مگر اس کے بعد جو اس کو سرفراز بھاگ کر آیا اس کے لیے اس نے سوہل تنویر سے بھی کہا کہ اس سے بولنگ کروانی ہے یہ ہمارا ینگ پلیئر ہے اور اس سے آؤٹ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے دو دو ایک ایک آور میں دو دو آؤٹ کی ہے اور ہن دی آئینڈ وہ بیس رن دے کے پانچ لیڈ کے آؤٹ کر دا ہے وہ آپ کی ٹیم کے لیے اتنا مفید ہوا کہ آپ نے اگلی ٹیم کو اتنا پزل کر دیا کہ وہ ایک سو تیرہ اٹھارہ رن پہ آؤٹ ہو گئی اور وہ بہت زیادہ چیسیبل اور آؤٹ سٹیننگ شروع سے ہی مشکل لگ رہا تھا جس طرح لیکن میرے خیال میں نبید بھائی کوئٹا بہت پہلے میچ ختم کر سکتی تھی تھوڑا لنگر آن کیا یعنی جتنا رن ریٹ اچھا کرنے کا کہ ایسے مواقع کم میچوں میں ملتے ہیں اگر چاہتی تو تیرہ چودہ آؤور میں تیرہ آؤور میں یہ میچ ختم ہو سکتا تھا اچھی طرح لے کے چلتے ہیں بڑا ٹوٹل نہیں تھا پھر بھی کوئٹا نکل رن ریٹ اچھا کرنے کی کوشش نہیں کی بڑا کام آ جاتا ہے جب چار ٹی میں ایک ہی سکور پر موجود ہوں تو اچھے رن ریٹ والی ٹیم میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس بات کا دیکھیں اصل میں کوئٹا کے ساتھ ہوا کیا کوئٹا پچھلا میچ بھی ہاری ہوئی دی نا ون نائنٹی ریز کر کے ہار گئی تو وہ کسی قسم کا رسک میں جانا نہیں چاہتے تھے اس لیے اسی سٹریٹیجی بنا جاتی ہے ٹیم کی کہ ٹیم کے لیے جیت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کل کوئٹا کے لیے جیت کی بہت امپورٹنس تھی کوئٹا نے میچ کو جیتا جیتنے کے بعد ان ٹیم کے پلیئرز کا ٹیم کا مورال بلند ہوتا ہے نسیم شاہ کی جو پرفارمنس تھی وہ آؤٹسٹینگ پرفارمنس تھی انہوں نے بلبل آؤٹ کلاس کر دیا کراچی کی ٹیم کو کراچی کی ٹیم پر بڑے سوالیاں نشانہ اٹ گئے ہیں کہ وہ جہاں میں دو دو سورن بن رہے ہیں ان سے دونوں میچوں کے اندر ملا گئے بھی دھائی سورن نیوے بھی تک ان کے تو یہ بڑی فکر امگیز بات ہے کراچی کے لیے لیکن یہاں اپریشیٹ کروں گا میں سفرازی کپتانی کی سفراز نے کپتان جس طرح ٹیم کو جیل کیا ٹیم کے پلیئرز کو نسیم شاہ سے پرفارمنس نکال دیکھے کپتان کا بڑا رول ہوتا ہے پلیئر سے پرفارمنس نکالنے میں اور پھر پلیئر اگر اس کو ساتھ دے جائے کپتان کا تو پھر ٹیم کو ریزلٹ تو ہنڈر پھر آتا ہی آتا ہے اس لیے آسے کل کی جو اگران کوئٹا اور کراچی کے میچ کو دیکھتے ہیں تو کوئٹا نے آپ خطر یہ گھنٹی بجا دیئے دوسری ٹیموں کے لیے کہ انہوں نے کل کراچی کو بلکل آؤٹ کلاس میچ مارا رہا ہے کراچی کو آؤٹ کلاس میچ بلکل سار سر یہ تو اپنی جگہ لیکن اثر بھائی کیا کہتے ہیں آج کا میچ لاہور کلندر اور کراچی کنگز کا اب کراچی کنگز کی پرفارمنس میں بڑا سوال اٹنے لگا ہے ویسے پرفارمنس جیسے پہلے دوسرے پی ایسل میں پرفارمنس جب ہم یہاں بیٹے تھے تو ہم نے سب سے دیکھیں مین جو پلیئر ہوتے ہیں ٹیم کے جو کی پلیئر ہوتے ہیں ان کے رسپونسیبیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ آپ کا مین پلیئر جس کو ہم بہت زیادہ یہاں پر باتیں کرتے رہے ہیں وہ پھر بابا رازم آ جاتا ہے کل اس نے جو بیٹنگ کی بولے اس کی زیادہ تھیں رن اس کے کم تھے جب آپ اس طریقے سے بیٹنگ کریں گے اور آپ مین پلیئر ہیں ورلڈ کے بہترین پلیئر ہیں آپ کی ٹیم آپ کے پر ریلائے کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو شرجیل خان جنہوں نے پہلے میچ میں اچھی بیٹنگ کی اس میچ میں وہ دس لن پہ اٹھ ہو گئے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے تو یہ جو پرفارمسز ہوتی نا اپ اینڈ آن جو آپ کے شروع کے چار بیٹسمن ہوتے ہیں نا یہ ٹیم کو اگر رن بنا کے دیں گے تو بولر کو بھی بگ اپ آپ کو ملے گا بولر سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بولر ہمیشہ میچ جتواتے ہیں میچ اس صورت میں جتواتے ہیں کہ آپ ان کو اتنا ہینسوم سکور بنا کے دیں تاکہ وہ اس کو ڈیفنڈ کر سکیں جب آپ نے سکور ہی کچھ نہیں کیا تو وہ کیا کریں گے لیکن اثر میں یہاں میں بات گھٹوں گا آپ کی پچھلے میچ کے اندر جو اشر کو لے کر کے آئے تھے سرفاز 190 کر کے آ رہے تھے تو بڑا کرٹیسائز یہ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں بڑا سکور کر کے جب ٹیم ہارتی ہو تو کرٹیسائز کپتان ہی ہوتا ہے بھلے آپ کے پلیئرز نے کیسی پرفارمسز کی کیسے نہیں گئے لیکن میں نے وہاں دیکھا تھا اشر نے اس تاکہ بال کری تھی اگر آپ شروع میں ان کو کھلائیں گے تو وہ ٹیم کے اندر آتے ہیں ان کا جو نا کانفیڈنس بیلٹ اپ ہوتا ہے اگر آپ ان کو بڑا میچ کھلا دیں گے تین چار میچ اگر آپ ہاتھ جا دیں کسی ینگ پلیئر کو آپ چوتھا میچ کھلاتے ہیں اور وہ اس کے اندر اس کی جو اپنی کنڈیشن ہوتی نا جو وہ میں کیا باتھوں کیونکہ ہم اور آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو ہمارے جو منٹلی جو تفنیس ہے نا وہ ڈاکسا بہت کاؤنٹ کر دیا آپ کسی نئے پلیئر کا اگر آپ اپنے کھلا دیں پہلے ہی میچ اور اس کے آگے بڑا پلیئر آجی ایک چھکا بھی لگ جا تو اسے اگلی بال وہ سوچ رہی ہوتا ہے کہ میں کدھر بھی کھوں اگر اس میک میں وہ اچھی بال کر دیتا تو لیکس پینر آپ کو اگر ہم تھوڑی سی بات کینے پشاور دل میں اور اسلام آباد یونائٹڈ کے میچ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یعنی اسلام آباد یونائٹڈ اپنا پشاور دل میں نے ڈیفنڈ ہی نہیں کیا سکور اتنا یعنی بہت کم بھی نہیں تھا گوکے ون سکسٹیس کا سکور اچھا نہیں مانا جاتا لیکن اگر تھوڑا سا ٹف دوک صاحب دیکھیں وہاں بریاز ابھی کووٹ سے اٹھ کر رہا ہے اور اس کی پرفرمس ویسے ہی نہیں دی کیونکہ آپ نے چار آور کر رہے ہیں اگر سولہ آور میں سے آپ کے چار آور آپ نکال دیں آپ نے اچھی بالنگ کرتے ہیں تو پیچھے 20 آور کے جو چار آور نکال جاتے ہیں تو وہ مین ہوتے ہیں آپ نے اس چیز کو وہ کرنا تھا کہ دیکھیں میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی انپریڈکٹبل کرکٹ چلے گی چلے گی بلکل کیونکہ جب تک ایک ایک دو دو میچ نہیں کھیلیں گے تو آپ کو اگلے دس دن کے اندر پتا چلے گا کہ اب ہوگا کیا کیونکہ ابھی تو ہر آدمی اپنی پرفارمس کرنا چاہ رہے بیٹسمن اپنی کرنا چاہ رہے بولر اپنی کرنا چاہ رہے اور ٹیم کی جو پوری منجمنٹ ہے وہ ایک ٹیم کا سینیریو بنانا چاہ رہے پلیئروں کو کیسے کھلانا ہے پلیئروں کو کیسے جل کرنا ہے ہماری سٹیٹیجی کیا ہوگی ہماری پلاننگ کیا ہوگی اب جب دیکھیں کچھ جیسے آج آپ دیکھیں سٹرلنگ کھیلا یہ فرسٹ اس کی اپیرنس ہے پی ایس ایل کے اندر اور پہلی اپیرنس میں اس نے جو آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کر دی اس کے بعد ایلکس ہیل نے اسی رنگ کی ہے تو وہ انہوں نے تو موقع ہی نہیں دیا انہوں نے ہاوی ہی نہیں ہونے دیا دوسری ٹیم کو سترہ اور کے اندر انہوں نے رنگ کر دیا بولر سے بیٹسمنٹی بولر سے بیٹسمنٹی ایک سال لیکن مین آف دو میچ پول سٹرلنگ کو دیا ہے بکوز اٹھارہ والو میں اس نے پچاس کر دیا وہ جو بیٹنگ کر رہا ہے اس نے چھکا مارا اسٹیڈیم سے با آپ بتائیے نویگس کا اس نے چھکا مارا نیشنل اسٹیڈیم میں میرے خالصے لازد تین چار جو بھی آپ کے پی ایس ایل ہوئے ایک یا دو ہٹے لگے اور وہ اتنا سٹرونگ پلئیر ہے وہ مارتے ہی اتنی زور سے تو یہ آپ دیکھے گئے تو پہلا میچ ہے اگلے میچ میں پکڑائی بھی ہو سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں سر کراچی لاہور کراچی کے لیے بہت مشکل حالات ہیں جو یہ کراچی کی ٹیم بلکل ڈاؤن کو سجیم پہ جا چکی ہے دو میچ ہارنے کے بعد ہاری بھی ٹیم جس طرح تھا جس طرح تھا لازٹ یئر کوئٹہ کے ساتھ ہونا تھا مجھے وہ اس سال کراچی کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیفنیٹلی دکھائی دے رہا ہے اور کل جب میں کرکٹ میں میچ دیکھ رہا تھا دیکھیں کل کے میچ کے اندر بھی جو احسان علی نے جو اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے چھیک ہے جل لاہور کلندر کا میچ بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس کمنٹس موجود ہیں جو ہم سکول کے سٹوڈنٹس سے کمنٹس لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی ڈیڈیکیشن کے حوالے سے ٹیمز کے حوالے سے پی ایس ایل کے حوالے سے تو آئیے آپ کو ہم وہ کمنٹس دکھاتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کن کن ٹیموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کن پلیئرز کے بارے میں کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 جی راظرین کومنٹس آپ نے دیکھیں یہ وشز تھی سٹوڈنٹس کی اپنی اپنی ٹیمز کے لیے اپنے کھلاڑیوں کے لیے ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے The Orchid School جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 پاورڈ بائی میڈی کیم اور می باڈی سپری سپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلاب اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اور اعتماد آن لائن ایکس پا پیپسی پریزنٹس The Orchid School جیتے گا پاکستان HBL PSL سیزن 7 پاورڈ بائی میڈی کیم اور می باڈی سپری سپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلاب اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اور اعتماد آن لائن ایکس پا ناظرین اب سات بجے ٹاوس ہوگا اور ٹاوس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کونسی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے کونسی ٹیم بعد میں بیٹنگ کرتی ہے زیادہ تار ٹاوس جیتنے کے بعد ٹیمز جو ہیں وہ پہلے فیلڈنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ بیٹنگ کا فیصلہ کرتی ہیں اس لیے کہ کراچی میں ڈیو جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے یعنی بولرز کی بول کی جو گرپ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے کراچی میں جب میچ ہوتا ہے خاص طور پر آٹھ نوم بجے کے بعد بال جو ہے نا اس کی گرپ وہ نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ ٹیمیں پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کرتی ہیں جو ٹاوس جیتی ہیں بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ کے یہ لمحات جو ہیں اگر اسے آپ اور پر لطف برانا چاہتے ہیں تو آپ پیپسی کے ساتھ جو ہے میچ دیکھیں ہمارے اسپانسرز بھی ہیں اور پیپسی کے ساتھ میچ کے جو لمحات ہیں وہ مزید پر لطف ہو جاتے ہیں اثر لائک بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نویز زمیر بھائی ہم ان سے بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس پیپسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہاں ہم لوگ بھی تھوڑا سا بہت زیادہ دیکھا کیا سمجھ خاص طور پر جو میری جان میری جان پیپسی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ الگ یہ اس کے ساتھ میری جان ٹھیک ہے جی اچھا اب کیا کہتے ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی ٹیم جو ہے بجا کیا ہے یہ پریکٹس صحیح نہیں ہوتی پرپیرڈ نہیں ہے جیل نہیں ہو پاتے اتنی سٹار سٹڈٹ ٹیم ہو کے وہ پفارمنس نہیں دے پاتی جو ایک اچھی یا اتنی سٹار سٹڈٹ ٹیم کو دینی چاہیے کیا سمجھتے ہیں کیا بجا ہے ڈاک صاحب سب سے پہلے تو وسیم اکرم صاحب کو کوویٹ ہو گیا جو ان کے منڈور بھی ہیں اور ہیٹ کوچ بھی ہیں ان کے نہ ہونے سے بھی بہت فرق پڑا دوسری بات یہ جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنیں زیادہ لگا لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ لیڈ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پریشر میں ہی ہوتا ہے جتنی ایکسپیکٹیشنیں بابا رازم سے شرجیل کے ساتھ لوگوں نے لگائی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کل کیا ہوا کل احمد آزم اگر بیچ چھبیچ رن نہیں کرتا تو یہ ان کے سو بھی نہیں ہونے تھے تو یہ کچھ بیچ کے اندر کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں گے ان کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ پہلا میچ ہے دو میچ ہو چکے ہیں اب ان کے جو تینک ٹینک ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ریزن کیا ہے بھیائنڈ ڈا سین دیکھیں باس مرتبہ جو پرفارمس نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بینچ مارک ہے نا ان کا جو پیچھے جو بینچ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا وہاں پہ سینیریو کریئٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پلیئر کے اوپر جو نا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا وہ بات میں پتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ ہماری ہمیشہ بات میں ہی پتا چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا اصل میں کیا تھا کیا سمجھتے ہیں سر لاہور قلندر اس ٹورنمنٹ میں کچھ کر پائے گی ٹیم کچھ اچھی پرفارمنس کر سکتی ہے ہر دفعہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہے ینگ کھراریوں کو موقع دیا جاتا ہے سب کچھ ہے لاسٹ ٹورنمنٹ میں بھی بہت کلوز آتے آتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ لاہور قلندر شاید لاسٹ ٹورنمنٹ میں کچھ کر جائے کیا کہیں گے پچھلا میچ لاہور قلندر ہاری ہے ان کی بیٹ لگ رہی فقر زمان جس طرح فارم میں ہے ایک بہت اچھا سائن ہے ان کے لئے فقر زمانے پہلے میچ میں ہی رنس کر دیا تو لاہور کے ٹیم اس وقت بلکل ڈیفرنٹ موڈ میں ہے کوئی بات نہیں اچھا کھل کے ہارے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن نیکس میں ان کی پلاننگ کچھ چینج کرنا پڑے گی ان کے بعد باولنگ سائٹ بہت اچھی ہے باولنگ بہت سٹرنگ بہت سٹرانگ ہے ان کے پاس لاہور کے پاس جو ہے تو لاہور کے لئے تو بہت اچھا ٹورنمنٹ ہے لیکن دیکھیں جب تک آپ جیتتے نہیں ہیں اس وقت تا آپ کے ٹیم اوپر چڑتی نہیں ہے تو ضروری ہے ان کے لئے ٹیم کا جیت آنا پلئیر فارم میں ان کے اچھے پرفارم کر رہے ہیں جیلو کے کھیل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لاہور اس دفعے فائنل ایس میں ہوگی اس میں جا سکتی ہے ٹھیک ہے جب پوائنٹ سٹیبل آپ کو بتانا چاہیں گے حالانکہ ابھی میچز بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ پوائنٹ سٹیبل آپ کو بتائیں اور پوائنٹ سٹیبل پہ ملتان سلطان اس وقت دو میچ کھیلے ہیں ملتان سلطان نے دونوں میچ جیتے ہیں چار پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں اس کے علاوہ اسلامباد یونائٹڈ آج اپنا پہلا میچ جیت کے دو پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے کوئٹا گلائیٹرز نے دو میچ کھیلے ہیں ایک میچ کل انہوں نے کراچی سے جیتا وہ تیسرے نمبر پہ آگئے ہیں پشاور دلمی دو میچ کھیلے ہیں ایک میچ جیتا ہے چوتھے نمبر پہ ہیں پانچوے نمبر پہ لاہور قلندر ہیں حالانکہ وہ کوئی میچ نہیں جی سکے ہیں لیکن رنڈریٹ کی وجہ سے لاہور قلندر ایک ہی میچ کھیلا اور انہوں نے ایک میچ ہارا ہے پانچوے نمبر پہ ہیں اور کراچی کینگز دو میچ کھیلنے کے بعد دونوں میچز ہارنے کے بعد چھٹے نمبر پہ ہیں اور آج آپ سے کچھ دیر بعد کراچی کینگ اور لاہور قلندر کا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بڑا مقابلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ دونوں اپنا اپنا ایک ہوم کراؤڈ رکھتے ہیں ایک فالوئنگ رکھتے ہیں کراچی کے دو بڑے شہروں کی ٹیمیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو جوش و خروش بھی زیادہ ہوتا ہے شائقین بھی بڑے پرجوش ہوتے ہیں اپنی اپنی فیورٹ ٹیم کو دیکھنے کے لیے اور کراچی اور لاہور کے مقابلے کو لوگ ذرا جذباتی ہو کے بھی دیکھتے ہیں کہ آخر دیکھیں کراچی کی رونقیں جو ہیں وہ جیت جاتی ہیں یا لاہور لاہور ہے کون سا شہر جیتا ہے اس لیے تھوڑا سا مارکہ جو ہیں اسے ہم بڑا مارکہ بھی کہتے ہیں آخر لیک صاحب سر یعنی ینگ ٹیلنٹ آنا چاہیے پی ایسل سے اور ٹیم میں آنا چاہیے پی ایسل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیمز میں جو کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سٹارز کو لے لیں پرانے کھلاڑی جو چلے آ رہے ہیں جو انٹرانشنل کرکٹ سے شاید ریٹائر بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم یہاں کھلا رہے ہوتے ہیں تو سر یہ بہتر نہیں ہے لیگ میں نئے نئے کھلاڑیوں کو زیادہ چانس دینا چاہیے بنیز میں جس کے کہ ہم اپنے پرانے کھلاڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے شاید ایک دو سیزن اور ہی کر کے جائیں ڈاکٹر صاحب بڑی زبدت آپ نے بات بولی مگر انفرچنیٹلی پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا کیونکہ پاکستان کا جو کرکٹنگ سٹیکچر ہے وہ ہے لوبی سسٹم آپ کے یہاں پر کوئی بھی پلیئر اگر ینگ پلیئر آتا ہے نا وہ لوبی سے آتا ہے پرفارمس سے نہیں آتا میں آپ کو یہ سچ بات بتا رہا ہوں باقی لوگ بہتر جانتے ہوں گے جو بیچارے پرفارمس کرتے ہیں وہ بلکل ہیڈن ہوتے ہیں ان کو نوبری نوز کہ وہ بیچارہ کیسی زندگی گزار رہا ہے جن کے تھوڑے سے لنگس ہوتے ہیں جن کے لوبیوں ہوتی ہیں جو اچھے کلبوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ اٹھارہ بیس نہیں ہوتا بیس سولہ پلیئر آتا ہے آپ کو بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو بیچارے اچھے کھیلتے ہیں پرفارمس کرتے ہیں ایک آتا آجاتا ہوگا باقی جو ہے نا اس طریقے سے نہیں آتے ہیں اور ہمارے جو پرانے پلیئر ہیں آپ بتائیے پچھلے بیس بیس سال سے وہ کرکٹ کھیلتے تھے اب چھوئے ملک ٹیس سے ختم ہو گیا ونٹے سے ختم ہو گیا اب صرف ٹی ٹوئنٹی کا فارمنٹ گیا ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ گیا ارے بھائی آپ چھوڑ دیجئے کسی نئے پلیئر کو آنا پڑے گا مگر کہہ کہ وہ نئے پلیئر سے اس لیے بہتر ہے اچھا یہ کیا پرفار ہے ان کی بات کی میں تائید کروں گا کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں دومیسٹک کے اندر جو کرکٹ ہو رہی ہے اصل ہمارے بیٹ لگ پتا ہے کیا ہمارے جو لوگ جہاں کے مقامی ہیں اب اثر بھائی رہتے ہیں زون چیار کے اندر رہتے ہیں مثلا کے طور میں میں بھی وہی پر رہتا ہوں لیکن ہمارے پر جو ہماری ٹیم کو جو منیز کرنے کے لیے لڑکہ آرہا جو کوچنگ کے لیے بندہ آرہا کوچ بن رہا ہے ماں کا وہ ہے اوگنیسٹر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ناظرمات کا پلے اسے کیا پتا کہ اس ماں پہ کون سا لوگا کیسا کھیلنے جائے پتہ اس کو جو جاننے والا وہ بتائے گا وہ اس کو پریفر کرے گا یہ بڑا فرق پتا ہے لابی سسٹم ہے لابی سسٹم بلکل میں یہ باقی تائید کروں گا اس بات کے اوپر بلکل صحیح کہہ رہا ہے لاہور کلندر نے جو ہائی پرفرمنس سنٹر بنایا اور جو نئے لڑکوں کو لے کے آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک بہتر موو ہے اس سے کچھ فرق پڑا ہے پاکستان کرکٹ پہ دیفنیٹلی یہ بہت اچھا سائن ہے کہ وہ جنگ یا پلیئر کو نکالنا چاہتے ہیں لیکر کے آتے ہیں مواقعیں بھی دیئے ہیں انہوں نے کھیلنے کے لیے ایسا مقعہ ایسا نہیں ہے اور ان لوگوں نے پاکستان کو ریپرسنٹ بھی کیا باس پلیئرز نے لیکن یہ ہے کہ پلیئرز کو بھی چاہیے کہ جب ان کو ایسا مواقعیں مل رہے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائے برپور اپنی پرفارمنس کو زیادہ سے زیادہ نکھا رہے ہیں اور اپنا کو پروف کریں کہ اگر ان کو سیلیکٹ کیا گیا تو وہ صحیح جگہ پر آئے ہیں بلکل یعنی پرفارمنس کر کے پھر دکھانی بھی چاہیے جزار اب فائنل میں آپ سے ایکسپیکٹیشن لینا چاہوں گا لاہور کلندر یا کراچی کنگز ڈاکسر باز کا میچ کراچی کے لیے تو امپورٹنٹ اس لیے کہ اگر وہ آج بھی ہار گئی تو وہ ڈی مورلائز جیسی ہوگی وہ ڈی مورلائز ایسی ہوگی کہ وہ نیچے گر جائے گی اس کو جیتنا چاہیے مگر ایج جو گرانڈ ریل لیٹی ہے اس میں یہ ہے کہ لاہور کلندر میری آج فیوریٹ لاہور کلندر آپ کی فیوریٹ آپ سمجھتے ہیں لاہور کلندر کے چانس ہی زیادہ ہے چانس ہی زیادہ ہے ایمیں تو دونوں ایک ہی طریقے کی ہیں ایک ہی ہے مگر ایک ایج ملا ہو اس کو کہ ایک میچ جیتی گی ہو یا جو ٹوز جیتے گی وہ میچ جیتے گی ایک آپ نے سوری بات کی تھی کہ بال جو نا وہ گلی ہو جاتی ہے دیکھیں جب ڈیو پڑھتی ایک ڈیو پڑھنے سے جو بال کی سیم ہوتی ہے وہ اتنا گلہ ہو جاتا ہے یہ جو بال کی سیم ہے یہ والی سیم تو بہت زیادہ اٹھی ہوئی ہے جو کوکوبورہ بال ہوتی ہے اس کی سیم بالکل بال کی سرفیس کے ساتھ ہوتی ہے اور جب وہ آپ کی بال گلی ہو جائے گی آپ کیسے گریپ کریں گے یہ جو ہوگی ہے وہ باہر 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 تولیے سے رگڑ رہے ہیں گھاس کو لگا رہے ہیں مٹی لگا رہے ہیں جا کے وکٹ کے پاس جا کے وہ اس کو ڈرائے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بال کو گریپ کریں آپ جب بھاگ کر آپ آرہے ہوتے ہیں وہ ذرا سے نکلی تو وہ فل ٹاس ہوگی کل آپ نے دیکھا ہوا کہ کتنی فل ٹاس انہوں نے نو بولے ہوئیں گے بکوز اف کہ ان کی سیم گلی ہو جاتی ہے پھر بالر کیا کرتے ہیں وہ کروز دا سیم بال کو پکڑتے ہیں کہ اب یہ سیم سے ہماری نکل جائے گی تو وہ بھاگے گی وہ کروز دا سیم پکڑتے ہیں تو وہ جو نا پھر بال کو پہلے وہ جو نا مارتے ہیں تاکہ بال اسکٹ کرے اور وہ سیم مارتے ہیں تو وہ سیم سے بال ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے وہ اچھا بال کا جو کام ہے نا ائر میں بھی سوئنگ ہونا ہے اور پڑھ کر بھی سوئنگ ہونا ہے اب وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا جس طریقے سے وہ کیا نا فاز بولا تھا رو اس نے آخری ورمیں بیس ان بنوانا دیئے مجھے مختصر بتا جائے گا کراچی یا لاہور لاہور کو فیور کروں گا کراچی کے جو حالات ہیں وہ نہیں لگ رہے ایسے کہ وہ جیت سکیں کراچی کے آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں یا ٹیم کی بات کر رہے ہیں بہت سابقی یہی کہتے ہیں دیکھیں میں بتا ہوں آج آپ ایک بات بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کراچی اور لاہور کے میچ ہمیشہ ایسے ہوتے رہے ہیں جو اثر بھائی نہیں بھی کھیلے میں نہیں بھی کھیلے پاکستان جس لائے گا پاکستان انڈیا ٹھیک ہے سر آپ پروگرام کو اقتصام کی قریبے سر شکریہ آتا کرنا چاہوں گا نویت بھائی آپ کا شکریہ اثر بھائی آپ کا شکریہ ناظرین پروگرام اپنے اقتصام پر پہنچتا ہے مجھے ملند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ